زور کا جوڑ میں میرب زیشان اور عمر ظاہری طرح سے آپ کو ایک بار پھر بہت بہت خوش رام دید اور میچ بہت ہی امیزنگ سا جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے اوپننگ پر انڈیا کا بار بار کیا کہیں عمر کیا لگتا ہے آج بیسے بہت ساری ہوپس تھی ویرات کولی سے امیدیں تھیں روحید شرما سے امیدیں تھیں نسبتا ناسان ٹیم تھی لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ سکور نہیں کر پائیں اگر ہم دیکھیں تو 37 سکور ویرات کولی کا ابھی تک کے ٹورنمنٹ میں ابھی کے ٹورنمنٹ میں سب سے ہائی سکور 37 رہا ہے اور وہ بھی بنگلہ دیش کے خلاف روحید شرما کا بھی کوئی سکور بہت زیادہ نہیں ہوا گو کے فرق نہیں پڑتا ہے ان کھلاڑیوں کو لیکن جو ان کے فانس ہیں جو ان کے پریستار ہیں ان کا تو دل کرتا ہے کہ ہمارے پیورٹ کھلاڑی جو ہیں وہ باؤنڈریز لیں وہ سکور پر سکور کریں سنچری ماریں اٹلیسٹ جاتے جاتے جو ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے ان کا آخری ٹورنمنٹ ہو تو جانے سے پہلے کچھ بڑا کر جائیں دیکھیں آج جی اس طرح سے انہوں نے کھیلا ہے شرما کی اگر بات کریں دونوں اپنرز نے اگریسیو سٹارٹ کیا انہوں نے اس اپروچ کے ساتھ وہ چالے تھے کہ آج زرہ تیز کھیلے گے اور اٹیک کریں گے بنگلہ دیش کو اور کافی اتکابی آپ بھی ہو رہے تھے لیکن شاکیب الحسال کہتے ہیں کہ کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہوتا اور انہوں نے پرپلیکس کر کے رکھ دیا روید شرما کو وہ آؤٹ ہوئے لیکن ورات کولی نے اپنی گیم کو کٹینو کیا اور گیر کو ایکسیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ اور انہوں نے سیتیس رنز بھی سکور کیے لیکن آفرین ہے تجزیب حسن ساکیب پہ جو نام میں ایکسر بولتا ہوں بنگلہ دیش کی بولنگ میں کہ ہیس ڈوئنگ ورڈز ناؤ ہیس کوپٹ اپ ہیس تینھ وکٹ این ڈس ٹورنیمیٹ اور لاسٹ آؤٹنگ میں اگیس نپال انہوں نے چار وکٹے لی تھی اور ابھی ورات کولی جو ہے کدموں کا استعمال انہوں نے کیا اور آف کٹر کی وجہ سے وہ ڈسیو ہوئے اس کے بعد سکائی آیا سوریا کمار یادف جو کہ تمام انڈین فیلس کے آنکھوں کا مرکس بنے ہوئے ہیں کرٹیسی کے یو ایس اے کے کلام جس طرح کھیلے تھے اور لاسٹ آؤٹنگ میں آگے سبگاری ساتھ جس طرح کھیلے تھے لیکن پہلی سکس اڈ آؤٹ کا فارمولا پلائی کیا پہلی بول میں چھکا بارا ان کو تنظیم کو اور تنظیم نے ان کو بھی جو ہے چلتا کر دیا مجھے دیشیو کر کے تو آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش یہاں پہ ابھی کم بیک کیا ہے لیکن ابھی بھی تگڑی بیٹھ گا ہے بیٹھ گا بیٹھ گا بہت تگڑا ہے اور دیفنیٹی وہ چاہے گے کہ ویڈ سیوٹی تو کرے اٹنیسٹ اور دیکھیں اور جیسے کہ آؤٹ فیلڈ جو ہے ابھی تک جو ایٹیگا ان باربیڈا میں سر وی ویڈ ریجن سیڈیم بے یہ کافی سلو ہے لیکن یہ ہے کہ بیٹھ کے لیے آسان ہوتا ہے بیٹھ کے لیے کھیلا کوپیرٹیو لی اگر اب یو ایس کی وکٹو کو دیکھیں جو کہ ایک چیلنج تھا اور بولک فریڈلی وکٹے تھی وہ لیکن یہ ضرور ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اچھا کرے گی میرے ساپ سے انڈیا اچھا کرے گی لیکن اس کے باوزرود اوویسلی انڈیا ماش تو انڈیا کو ہی جیتنا چاہیے اور جو ہماری ہوپس ہیں یا فیور ٹیم آپ کہلیں وہ تو دیفنیٹلی انڈیا ہی ہے بنگلہ دیش نے سرپرائز کرنے کے مہارت رکھتی ہے سرپرائز تو نہیں بڑی ٹیم ہے اگر آپ باقی ٹیموں کو دیکھ لوگ سے بنگلہ دیش اچھی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے ٹیس پلنگ سائیڈ ہے پرانی ٹیم ہے بہی کہنا چاہا رہا ہوں تو اور جانتے ہیں انڈیا کے پلیئرز کو جانتے ہیں اس لئے آسان نہیں ہوگا ابھی دیکھیں شاکیب الحسن نے اپنا ماجک دکھایا اپنا ایکسپریئنس دکھایا تنظیم ایک دے جو ہے پیسر آیا ہے اور ایک کسیب کے مسٹری ہے کہ ان کو کھیلنا بھی کیریوسٹی ہے کہ کس طرح ان کو ٹیکل کرنے لیکن ابھی بیٹنگ پر بھی آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کے پاس ایج ہے تنظیم حسن ای بیگ بائی پارڈن مطلب ایک تو ردوئے ہے ردوئے نے اسٹویلیا کے لئے فورٹی مند کیا ان کے کپتان عجب الحسن شانتو جو ہے انہوں نے چالیس رن سکور کیا تھے اگر اسٹویلیا شاکیب ہمسیل بہبود اللہ ریاد تو پلیٹی آف بیٹنگ ٹوکم لٹل داس تو پلیئر تو کافی زیادہ میرا لیکن انڈیا کے خلاف کھیلنا آسان نہیں ہوتا پریشر ہوتا ہے افغانستان کو دیکھیں کتنے ان کے پاس اور پر بڑے اچھے پلیئرز تھے لیکن ڈھیر ہو گئے زدران جو ہے کچھ کرسیسٹل شو کی لیکن آؤٹ ہوئے لیکن کچھ کر سکتے تھے عمر بنگلہ دیش کے کیپٹن نے بھی کہا کہ انڈیا کو کہ ہم آج سپرائز کریں گے آپ کو اور بہت بڑے الفاظ ہیں دیکھا جائے تو پاکستان نے بہت بڑی بڑی باتیں کی مگر جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر پاکستان سے کچھ ہو نہ سکا سو آج جس طرح بنگلہ دیش نے دعویٰ کیا ہے کپٹان نے جس طرح دعویٰ کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر پورا اتر پائیں گے دیکھیں کوشش تو کرنی چاہیے جب آپ یہ کرتے ہو ابھی تک تو موڈی لائم میں اچھی لگ رہی ہے بنگلہ دیش کی بے شکر کی بیٹرگ ہوئی رنس پہ پھر کم بیک کیا تو اچھا جا رہے ہیں یہ نہیں کہ انڈیا کو ایزی لینے دے رہے ہیں لیکن دیکھیں کہ انڈیا بولر کو کس سرہ کھیلے کی کیونکہ آسان یوکا وڈ کلاس بولر جاتھ برمرا کے اگیس کھیلا پھر ارشتپ سکھ مائی فیوریٹ بولر اور پھر کلدیب بھی غالی مل ہے کلدیب کو ڈروپ تو نہیں کیا میں نے ساب سے نہیں کلدیب یادف I think he's the part of the batting site ابھی فیلال سورا کو ہماری آدف جو ہیں وہ بھی زیادہ دے چل نہیں بائیں ہیں چھے ہی رنس بنا سکیں ہیں ایک کومنٹ میں دیکھ رہی ہوں لکشے ہمارے بہت ریگولر ویور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وراد بابر روہت روت کین آر کلاسی they just go with v-shaped cricket with the ground utilization now modernity and usa pitches ask uniqueness with it except بابر all faced prior 2016 skilled ballers روہی شاستری نے پہلے دنی ساوٹ افریقہ اور سرلکہ والے مچ پہ دیا تھا کہ اگر اپنے کھیل لے ہیں تو آپ کو فرچائز کرکٹ کی اپروت سے باہر نکلا پڑے گا آپ کے سکلز ٹیسٹ ہوگے آپ کی پیشنس لیول وغیرہ ٹیسٹ ہوگا اور وہ ہوا ٹیسٹ آپ دیکھیں ملر نے 59 رن سکور کیے تھے میں سکر کیوں کے ساتھ کنز میں بھلا بھی دین میں سکر کہ اور آپ یہ دیکھیں جو بیٹر میں کنید کنید ہیں اگر میں اگر بیٹر میں اکسپشنی کو لیلیٹ اور کلیسی نہ ہوا تھا امریکا در نیو یورک میں سارے بولر میں بولنے مار اف ڈی میچ وادلی ہے surف ایک بیٹر میں لیا یہ ش Pow BMW چیز کہ دیکھیں کتنی چیلنج اگر کتا بیٹر کے لیے کھل رہے ہیں پھر بھی آپ دیکھیں میں بڑا ضروری ہے اس میں بابر کی بات ہے بابر نے ٹھیک ہے فورٹی تھری کیا تھا امریکہ کے خلاف پھر اس کے علاوہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس حد تک نہیں کر پائے کہ آپ گئر کر سکے چیزوں کو ایکسلریٹ کر سکے اور ٹی ٹویٹی کرکٹ کا تقاض ہے کہ اگر آپ بال کر رہے تو آپ ایکسلریٹ کریں بعد میں اب وراد کولی میں وہ سپارک ہے اور وراد کولی نے کئی بار کیا بھی ہے آج بھی ٹھیک ہے خلابی بerten distrib supports، لکھرای ہی تک ضرور پھر آپ فیعی رپی بنیج اور بہن پہنین نیرا لوگوں کو یہ ایکسپیٹےativa کرتے ہیں ہے کہ بتائن ہے ضرور شلو کار کولیم نہیں دور بہت سکے ایکسپسن فر وراد کچھتے ہیں جیسے ہوئی بہت لوگوں کو انہ 44 سیکھاں ہو سکتا ہے لیکن واقعری بہت Engine عملے کچھ لگے تووں کوئی ہن imitate pro دل سکریل آپ کموں کو خیل کر رہا چھوڑت ان سے بیدے لوگوں نے چھوڑ دی تھی لیکن ابھی بھی زیری بات ہے ابھی وہ ایک کمبو کی وجہ سے سٹرگل کر رہی ہے ایک ڈیڈ سال سے بگلہ دیش کی کرکٹ ہوفولی وہ بھی سوٹ ڈ آؤٹ ہو جائے اور کیونکہ شاکیب الحسان کتی دیر کھیلے گے زیری بات ہے وہ تنسے سے کھیل رہے ہیں بھائبود اللہ کتی دیر سے کھیل رہے ہیں اندر سے بھاگ نے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو بس کر دینا چاہیے اگر آپ یک شرس نے سوالنا ہے بگلہ دیش کو دیکھتے ہیں لیکن ٹیلیٹڈ پلیئرز تو ہیں انہار پلیئرز بھی ہیں اور ڈویسٹک کو بھی پریورٹیس دیتے ہیں تو آگے ہوففولی بگلہ دیش کی کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی بہتر ہوگی ایشیت جائنٹ سے لوگ بگلہ دیش ہوگے سیری لنکہ ہوگے ان کا کرکٹ پر رہنا اچھا ہے اب دیکھیں نا پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں بڑا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری ٹیم پہنچ پائی لیکن یہ صرف ہمیں نہیں ہوتا پوری دنیا کو پوری دنیا کے پلیئرز کو ہے پاکستان کی کرکٹ کی سکنیفیکٹس اتنی ہے کہ بگا ایویٹس میں پاکستان کا بڑا ایک رول ہوتا ہے اور ایک مسٹری رہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈھیر کرے گا اپنیٹس کو ڈیجرس سائٹ تو ہے پاکستان کی وہ لیدا بات ہے کہ بس آپ سوچی سے کہلے کہ جس کی وجہ سینٹ بیکل ہوا عمر ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک کومنٹ آیا ہے میانک سنگھ کا وہ کہہ رہے کہ do you think Abdullah Shafiq can open for پاکستان in T20s Abdullah Shafiq نے جب انڈیا میں 2023 ورلڈ کپ تھا تب تو ہم نے دیکھا ان کو لیکن بہت زیادہ نہیں دیکھا اور ابھی T20 ورلڈ کپ میں بھی ہم expect to کر رہے تھے کہ Abdullah Shafiq کو ہونا چاہیے بھی ایک بہت سکتے ہیں لیکن اب تو ہائی ٹورنمنٹ آور ہو گیا ہے اب اس کے بعد 26 میں دوبارہ ورلڈ کپ ہوگا so do you think Abdullah Shafiq capable ہیں کہ وہ اگر پاکستان ٹیم کے لیے open کرتے ہیں تو ہم فخر زمان رضوان یا بابر یا سائم ایوب سے ایک اچھی option ہمارے لیے Abdullah Shafiq بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس بہت زیادہ لیکن آپ نے Abdullah Shafiq کی بات کی تو وہ kind of player ہے تو وہ کسی نور پر کھیل سکتے جو ٹیکنک کی بڑی تگڑی ہے تو وہ ایسے player بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے اب بابر سے کیا التجاہ کرتے ہیں بار بار ارزواد سے بھی یہ کرتے ہیں کہ جو کہ ایسے صلی ہے اور ایک اچھے player تو ہے ہمارے کے لیے دیکھے بارے رجز سے بھی ہے جو کی طاقز ہے جو کی بشتر ہیں جو کپ موڑنر کے لیے قرآن کرکت کا وہ ویراٹ کوولی نے کیمی کی اس ویراٹ کوولی ہے جو بیٹھرنٹ بھی ہے کہ وہ بکھر آئے ہیں اور موڑمنٹ جوں پھرر دیس کرتے ہیں آپ یہ دیکھے رجز سے چھوٹے کھیلتے ہیں ابھی بہت کو شکا کرتے ہیں ابھی بہت بہت بڑا ایک چھکا بھار ہے پہ تو ایسی نہیں ہوتا آف سائٹ پہ آپ چھکا بار رہے ہو تو یہ ساری چیزیں عبداللہ شفیق لاہور کلادنس میں انہوں نے اپنک کی بھی ہے اپنک بھی کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنیر تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہے مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے جو کراند بیل لوڈر پہ آ رہا ہے بیانک سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا پیر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا ہو سکتا ہے فر ایکسامپل سائم یا فخر یا فخر اور عبداللہ فخر اور عبداللہ ٹرائی کیا جا سکتے ہیں لیکن ان کو لاؤ تو صحیح رہا اب ری ویپ کرنا پڑے گا آپ کو ٹی ٹوئیٹی کا سٹرکچر اپنا اور ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا فوکس آگے چیپیلز ٹوفی پہ فیب بے چیپیلز ٹوفی سر پہ آپ کے اس سے پہلے بغلا دیش کی سیریز تیس سیریز نویمبر میں اسٹریلیا کے خلاف کے لیے آپ نے تیس سیریز کے لیے سیریز کے لیے آپ کے ساتھ 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 سیریز کے لیے آپ کی کوئی سائر بیٹی تیس ریلیٹی تو پھر غالی بل آپ کا ٹی ٹوئی ٹورنیمٹ بھی ہوگا نیشنل ٹی ٹوئیٹی کپ میرا خلال سب تبرک توور میں ہوگا یا نویمبر بھی ہوگا تو اس میں پلیرز کو کھیلا چاہیے اور جو ٹی ٹوئیٹی پہ پر فوق کرے گا اس کا ایک کریریہ بنانا چاہیے کہ ان کو ایکسپوزر دے اور یہ چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اس کو وڈیر آرہا ہے جو اسے لیے پلیر میں پلیر میں آرہا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ جو بھی پلیر سے اس کو اس ٹوئیر کو پڑی برایا جای کہ وہ ریڈ بال کرکٹ پہ فوکس کرے کیونکہ میں آگے بھی بات سر ویو ریچنز کی کہ وہ انہوں نے کہا کہ لوگر آف دی گیپ پہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اگر آپ نے شورٹر فورمیٹ پہ کابیاب ہونا آپ یہ دیکھ لے بڑے بڑے جو بگ گنز ہیں ویلیم سن دیکھ لیے ٹیسٹ کے کتنے تگڑے پلیئر ہے اور یہی ونڈے میں اترائی آلا کھیلتے ہیں ٹی ٹوٹی میں اترائی ایک اسائرمیٹ میں فلوپ ہو جانا میٹر نہیں کرتے لیکن اوورال آپ دیکھیں اسی طرح کولی کی جتنی خدمت ہے عاملہ میں جانا جد بھی بلے میں دیکھست پر بانتا ہے جو بلے میں ایک اسی طور پر دیکھری اور آیئر آنگیٹ میں ایک ساتھ کرتے ہیں میں ایک فوراہ ساتھ کرتے ہیں ساتھ کرتے ہیں اس میں سیتے ہیں اور ایک ایک ساتھ کرکٹے ہیں اسے سے مہدر رہے اور ٹیسٹ کرکٹوں نے کیا اور اب اس کی انٹیگرل رول ہے مرتبوں کا ایسا بیٹر ایڈیل سائیڈ پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ضرورت محسوس کی اگر وہ تیسٹ کرکٹ نہ کھیلتے تو زیاری بات ہے وہ شاید اتنا اپیکٹ نہ ہو سکتا کہ تیسٹ کرکٹ میں نہ کھیلتے تیسٹ کرکٹ اپورٹن ہے پلیروں کو سمجھنا چاہیے بارڈ کو سمجھنا چاہیے کہ تیسٹ کرکٹ اور فرس کلاس کرکٹ کے کتنی اپورٹنس ہے کیونکہ اب آپ بولک کو بھی دیکھ لیں بیٹر کو تیار کرنے میں بھی فرس کلاس نہیں بیٹر بولر کو بھی اور دو ہماری بولک فارس بولک بھی بہت اچھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہاری سروف کو آپ دیکھیں آف کٹر کرنے میں بڑی دکھت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ریڈ بول کرکٹ کھیلے گے تو وہ لوپ ہالس ہے اس کو اڈریس کر سکے گے تو بڑا سروری ہے جی کہ ریڈ بول کرکٹ آپ کی دیکھیں دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ آپ ہارے آپ ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ میں بری طرح باہر ہوئے ہو تو یہ پھر آئی بالس آپ کے ڈرا ہوتے ہیں تو اس کو اور کپ کرنے کے لیے یہی ہے کہ ٹویسٹک پہ تنجی دو اور بورڈ کو چاہیے کہ پروپر ایک پلانک کریں سٹریٹیجی واقعی ریویپ کریں سرجری بشک نہ کریں لیکن سٹریٹیجی کو ریویپ ضرور کریں بلکل صحیح ہے دو کومنٹس ہیں ایک تو حماد عمران کہہ رہے ہیں کہ بابر نے بھی امپروف کیا ہے بابر نے امپروف نہیں کیا جیسے احمد شہزاد تو احمد شہزاد کیوں پیچھے پڑے ہیں بابر آزم کے میں اس کا جواب دینا چلا ہوں گی پہلے اس کے بعد میانک سنگھ کا کومنٹ ہے وہ بھی یاد کرتے ہیں دیکھیں بابر نے دو سال میں امپروف کیا ہے یا بابر نے دو سال میں اپنی جو ایک پہچانتی وہ کھو دی ہے کیونکہ ہم جو بابر آج سے چار سال پہلے دیکھتے تھے وہ تو بہت بہترین تھا اس کی تو شورٹس مشہور تھی ہر جگہ پر لیکن ابھی اگر ہم جس بابر کو دیکھتے ہیں وہ بابر انڈر پریشر ہے وہ بابر کے پاس شورٹس کی ویرییشن نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بابر نے جس طرح کہا کہ وہ اپنے سٹرائک ریٹ پر کام کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو سٹرائک ریٹ بھی ان کا اس ٹورنمنٹ میں تو نہیں دیکھا گیا کچھ بھی نہیں تھا صرف سنگلز اور ڈبلز سے کام چلایا جا رہا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بابر نے اپنے آپ کو امپروف کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ بابر نے جب سے بابر کو کیپٹنسی ملی ہے بابر اپنی ذات پر کام نہیں کر پائے ہیں اس طرح سے جس طرح سے وہ کر سکتے تھے مطلب ہمارے ایک بہترین بابر کنگ ہم انہیں کہتے ہیں ہم انہیں فیوچر میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ ویرات کولی ہوں گے پاکستان کے لیے تو ویرات کولی تو کھیل چکے ہیں وہ تو ریکارڈ توڑ چکے ہیں بابر آزم صرف ریکارڈ توڑنے کی طرف جا رہے ہیں لیکن بابر آزم کی وجہ سے بابر آزم من آف دا میچ بنے بہت عرصہ ہو گیا انہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی بھی اگر ہم اپنا آخری میچ آئرلینڈ سے جیتے ہیں تو اس میں بھی شاہین نے انڈ پر آ کر پرفارمنس دی ہے تو آپ نے دیکھا کہ بیلنس ہوا اور اس کے بعد بابر نے ٹھیک ہے ایک سینئر پلیئر ہونے کا ثبوت ظاہر کیا انہیں وہاں پر وہ موجود رہے وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ آؤٹ نہ ہو ویکٹ نہ آ جائے پریشر زیادہ آ جاتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا جب پیٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیم کو اس وقت آپ کو پرفارمنس کرنا چاہیے رزبان بابر دونوں اس وقت اپنی فارم میں اپنے اس انداز میں موجود نہیں ہے کیاپیبل ہیں ان کی ability پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کی جو فارم ہے جو انداز ہے کھیلنے کا اس کے اندر ویریشن کی ضرورت ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ان کو ہونی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں نا اچھا ایک اور چیز امر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے تو میں کومنٹ آئٹ کرلوں جی مایانگ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ what پاکستان سیٹ اپ is doing to get new breed of spinners as they are quite deficient in this area exactly i also think about that because اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ابراہر کو کہیں پر بھی utilize نہیں کیا بہت لمبے عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ابراہر بیٹھے رہے تو ہم کھلاڑیوں کو جہاں پر utilize کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں پر انہیں utilize نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں spinners کی ہمارے پاس کمی ہے اور definitely جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ نیا talent آسمائے جائے گا تو hopefully spinners کے ساتھ بھی جایا جائے گا depends on the conditions and then you decide کہ آپ کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ابھی تو اگر ہم دیکھیں جتنے matches پاکستان نے کھیلے ہیں فاسٹ بالنگ کو سپورٹ مل رہی تھی اور فاسٹ بالرز ہمارے پاس برمار ہے فاسٹ بالرز کی سپنرز کی زیادہ تک بات ہے تو یہ واقعی انہوں نے اچھی بات ایڈریس کی ہے کہ سپنرز کی واقعی ہمیں ضرورت ہے کہ شداب خان ایک ہمارے پاس جیرون سپنرز تھے اور ان کو بھی صحیح طرح utilize نہیں کیا گیا اس ٹورنمیٹ میں اور آپ دوسرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک لمبا ایک سلسلہ راہ سپنرز کا عبدالقادر صاحب ڈا لیجرڈ پھر اس کے بعد مشتاک احمد صاحب ڈانیش کنیریہ اور سکلیر مشتاک سعید اجبل ارشد خان محمد حفیظ شویب بلک یہ وہ ایک آپ کے پاس اچھا خاص ہے ایک بدل آف سپنرز ریال وہ اب شاید غانہ فریدی ایون تو اب بس کر رہے ہو وہ اور وہ اس آپ کا پیس پیس میٹری تو کر رہے ہیں پیس میٹری تو رول پلے کر رہے ہیں اور بنی ابدگی کے ساتھ کر رہے ہیں وکٹے بھی جو لے رہے ہیں پیٹرز کو ڈال رہے ہیں لیکن سپن ڈیپارٹمنٹ افغانستان کا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت نہ صرف ایشیا کا بلکہ ورلڈ کا بھی سپنر ٹیک ہے ان کے پاس آپ دیکھیں راشد خان محمد آبی نور مجیب تو اور بھی خیب تیار اور سپنر کی اب دیکھیں اگر ایک دو تیر سپنر آپ کی ٹیم میں ہے تو پیچھے بھی جو ہے کپیٹیشن نیچرلی باتتا ہے یکسر کا بھی ایک ایسپائر کرتا ہے باہد اس کا دل چاہتا ہے کہ بھائی میں سپنر باروں بعد ساید اجبل کے بات کوئی ایسپائریشن ملنے رہی سپنر میں آپ کو ٹھیک ہے شہداب شروع میں آئے تھے بڑی انہوں نے سپورٹلائٹ کپٹیویٹ کی تھی لیکن انفورچونیٹلی شاید وہ بیٹنگ پہ بھی فوکس کر رہے ہیں جس کی مطلب سے وہ ایک ملبریم نہیں رکھا رہے مطلب بولک پہ اور بات ان کی ملکل صحیح ہے پاکستان کرکن پورٹ کو سوچنا چاہیے سپنر کو تیار کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے بڑا ضروری ہے اب دیکھیں ورلڈ کپ بے ایڈب زیپا کو دیکھ لے سپنر وکٹے لے جا رہے ہیں بلکل صحیح باتا ہے راشد خان کو آپ چینک کریں ایڈیا میں دیکھ لے آپ ایڈیا میں دیکھ لے آپ اکسر دیکھ لے اکسر دیکھ لے اور آج آپ راستر چیز کو دیکھ لے پار ٹائم آف سپنر ہے لیکن بہت لیول کی بولی کی تیر وکٹر لی چار ور میں دیکھیں پہ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم بات کریں دوسری ٹیمز کی تو ان کے پاس اگر آپ دیکھیں سپنرز بھی ہیں فاسٹ بولرز بھی ہیں ان کے پاس بیٹرز بھی ہیں ان کے پاس ایڈل تنکس ہو کہ آل راونڈرز کی کمی ہو سکتی ہے کبھی کیونکہ تمام پلیئرز ہر جگہ پر فٹ ہوتے ہیں اچھا آپ سے ایک بات پوچھتا ہو پاکستان کی کے پاس تو اوہر ہوگی ہے لیکن کونس ایسا پلیئر ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ اس نے جانباری ہے نسیم شاہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے نسیم شاہ نے ایک زور لگایا ٹیم میں شاہین شاہ فریدی ہم ان کے بارے بھی بات کر سکتے ہیں کہ فائنلی شاہین شاہ فریدی نے بھی انڈ پر آکے جس طرح سے سکور بنایا اچھا کیا اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی جو انہوں نے پوری کیا دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ ایک کھلاڑی ہر میچ میں ہر دفعہ پرفارم کرتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جب کھلاڑی پرفارم کرتا ہے تو وہ کھلاڑی جو ہے وہ جان مار رہا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک بہترین option ہو سکتی ہے otherwise it doesn't mean کہ ایک ہلاڑی ہر وقت باؤنٹریز مار رہے ہیں پرفارمنس دے رہے ہیں لیکن جب آپ کو ضرورت ہے اس وقت وہ آؤٹ ہو جائیں تو پھر ایسی پرفارمنس آپ کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہے میانگ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ان کا spin کے اوپر انہوں نے بات کی تھی حماد عمران کا کہنا ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں پچھز دیکھیں USA کی باقی بابر کا strike rate improved ہوا ہے T20 میں last 2 سال میں کتنا improve ہوا ہے بابر آزم کا strike rate بہت کم تھا ایک موقع پر اور اس کے بعد انہوں نے ابھی بھی اپنا strike rate 135 تک نہیں جا سکا ان کا if i am not wrong 130 plus شاید گیا ہو 131,130 کے round ہوگا 120 square اس سے زیادہ نہیں ہے آپ دیکھیں اگر وہ opening as an opener کھیل رہے ہیں تو اتنا strike rate تو نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنا strike rate کم از کم بھی 135 تک آپ کو جانا چاہیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ improvement آئی ہے آپ تو بہت پیچھے کی بات کر رہے ہیں اگر if you are talking about the strike rate تو وہ بہت پیچھے کی بات ہے بابر کو ابھی تک اس کو بہت بہتر کر لینا چاہیے تھا مزید بہتر کر لینا چاہیے اور اس ٹورنمنٹ میں تو ویسے ہی ان کا strike rate جو ہے وہ نظر نہیں آیا ہم نے یہ دیکھا ہے امیرہب کہ اگر آپ یہ امریکہ کی بات کر رہے تھے یہ امریکہ کی انہوں نے بات کی پیچھے کی پیچھے کی پیچھے کی دیفرنٹ ہی ہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ میں خاص طور پر جو ناسو کاؤنٹری نیشنل سٹیڈیوم تھا اس میں دیکھا ہے کہ لوگ سکورنگ مہچز ہوئے ہیں لیکن شروع میں ٹیمو کا یہی احکمت حملی ہوتی تھی جنرلی کہ اٹیک کریں بعد میں بیڈ آورز میں سیچویشن سلو ڈاؤن ہو جاتی تھی اور پھر لیکن شروع پنٹ نے بھی یہی پر کھیلا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اپنرز تھے تو چارج لیتے مطلب ٹھیک ہے ورن ڈاؤن بھی انہوں نے دیکھا پریشن پڑھا تو آپ نے آپ کو ورن ڈاؤن کر لیا لیکن جنرل تو یہ اپننگ کرتے ہیں جو بھی اپنرز تھے ہمارے انہیں چاہیے تھا اٹیک تو کریں چارس لینا پڑھتا ہے ٹی ٹوٹی کرکٹ میں افغانستان سوپر ایٹ میں پہنچا ہے مغلہ دیش کے خلاف شاہددار پرفرمس ایٹی فور ایٹ سے جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے افغانستان نے جس طرح کیا ہے تو انہوں نے چارسز لیا ہے کافی کو موقع ملے ٹی ٹوٹی کرکٹ میں آپ کی قسمت بھی ساتھ دیتی ہے اگر آپ دلیئر ہوتے ہو ظاہری بات ہے چارسز تو ملتے ہیں لیکن آپ کو رسک لینا پڑتا ہے جب آپ یہ بائیڈ میں ڈر ہوگا یا میں آؤٹ ہو جاؤگا تو پھر ایسا ہی ہوگا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ پریشن ہیڈلنگ نہیں کر پارے صحیح طرح حالانکہ آپ پروفیشنل ہو آپ کو کرنا چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس کو ایک روڈ میپ اس پہ تیار ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح ایڈرس کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا سکلز پہ نہیں کہتے ہیں سکلز ہے لیکن اس سکلز کو نکھارنا ہے نکھارنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے اور اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے اس کو ہم وہاں پہ زیری بات ہے سیچویشن کے مطابق یوٹلائز کرنا ہے اس کا کیا فائدہ یہاں تو عمر میں خاتون ہوں خواتین والی بات کرنا مناسب سمجھوں گی کہ یہاں پر تو فیشن تبدیل ہو جاتا ہے ایک سال کے اندر کیا سے کیا چیز ہو جاتی ہے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسی جا رہی تھی کہ وسیم اکرم نے بھی شیئر کیا جسپرید بھومرا اور شاہین آفریدی کا کمپیریزن اس کی بہت بات ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ شاہین آفریدی کا ایک انداز ہے اور جسپرید بھومرا دیفرنٹ ان کا انداز یہ کس لیکہ اکرم نے بھی اس کے اوپر کومنٹس دی ہیں اور ویسے بھی بات ہو رہی ہے ہر جگہ اس کے اوپر کمپیریزن between شاہین آفریدی اور جسپرید بھومرا اچھا اب یہ ہے کہ ایک تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی پلیئر کو کسی دوسرے پلیئر کے ساتھ کمپیئر کریں ہر کسی کی اپنی پہچان ہے اپنی capacity ہے اپنی capability اپنی ability ہے وہ اسی میں کھیلتا ہے اور اسی میں اس کو کھیلنا چاہیے اور خود سے بہتر ہونا چاہیے آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے جسپرید بھومرا انہوں نے اپنے آپ کو نکھارا ہے بہتر بنایا ہے دونوں پلیئرز انجری کے بعد واپس آئے ہیں اور ایک واضح فرق نظر آیا ہے اگر ہم دیکھیں جسپرید بھومرا نے اس کو زیادہ develop کیا ہے انہوں نے different انداز میں wickets لئی ہیں lbw بھی کیا جہاں جہاں جس wicket کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا آپ وہاں پر ظاہر کیا ہے لیکن شاہین آفریدی کا ابھی تک ایک ہی انداز ہے ہم again وہاں پر ہی آ جاتے ہیں گفتگو کرتے کرتے کہ ہماری problem ہماری problem variation ہماری problem variety differences ہمیں understand نہیں کرنا آرہا exactly کہ ہمیں differences create کرنے ہیں ہماری shots ہماری چیزیں دوسری team سمجھ چکی ہیں دیکھ چکی ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کہاں پر کیا گلتی کرتے ہیں ہماری کیا weakness ہے بابر آزم کو out کرنا آج کسی بھی baller کے لیے مشکل نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سمجھ چکے ہیں کہ بابر یہاں پر weak ہو جاتا ہے تو بابر کو چاہیے کہ وہ اپنی weakness کو overcome کرے وہ وہاں پر کام کرے اسی طرح سیم فور شاہین کہ شاہین بہت اچھے baller ہیں اور ہمیں ضرورت ہے شاہین کی ہمیشہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری ٹیم میں شاہین نسیم شاہ یہ بہت قیمتی ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہیں پر perfect ہے مطلب دول should always be open to learn تو ان کو مزید ابھی اپنے اندر چیزیں develop کرنے کے آئے گا اس کے ضرورت سے اپنے اندر چاہیے سیکھنے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اگلیڈ کے کرکٹ اگلیڈ جیبی انڈرسر کی بات کرتے ہیں انہوں نے دیبیو پتا ہے کہ کب کیا دوہزار تین میں کیا تھا اس کے بعد ایک سیکھنے کے بعد ایک بات بھی بات میں شہر کر دیا دوہزار تین میں کیا اور اس کے بعد سیکھنے کا پروسس انہوں نے کہا محمد آسف بہت لوگوں نے اکناللیج کیا اور انہوں نے ایک بوبال سیب تھی تو اسے بڑے وہ انفلینس میں انہوں نے کہا کہ میں انفلینس ہوا اسے یعنی اتنے پریمیم بولر لے اسے سیکھنے کا ایک ریسرلی بہت بہت بھٹم ہوا مجھے انہوں نے تیس پیچھنے کیا ایک سال کا اکتتاب بزیر ہو گا جبی ایڈرس ہے ایک فاس بولر نے اتنے عرصے کھیلے بڑی بات ہوتی ہے میٹرز چلے پر سروایف کر لیتے ہیں سپنرز بھی کر لیتے ہیں لیکن ایک فاس بولر ایک سال تک کر لے سروایف بہت بڑی بات ہے جسپرس بوبرا کی اپنے بات کی ست دوہزار سولہ میں انہوں نے ڈیبیو کیا شہیر کی اپنے بات کی انہوں نے دوہزار بیس میں ڈیبیو کیا وہ وہ اور بھی انہوں نے پاکستانی نڈیب کو یہ ٹا موضی professionals جسپروری دیگے خیلے ہیں ش当 telef— انہوں نے رہا موسیقا رہا ہو گ گا شہیر شاہ کام bow ግہ شیلرلی موسیقی بے اس اللہ و البابGR聲یں من اپنے 이 uhm ایک کہ جب اپنے تھے اس جیمنی بات ہے کہ شہیر طریقہ معافق فیل içinde کم در موجود است beslنت ، کیا جب کوئیواiliشز بargent جس کی وجہ سے ہم اچھا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ فیلڈ پلان اور کیپٹنسی کی جو سٹیٹیجی تھی اس پر کنسر تھا جہاں تک بھوبرا کی بات ہے ورڈ کلاس بولا رہے ہیں میرات کرتے جاتے ہیں اجری بھی ہوئی ان کو لیکن کس طرح سے انہوں نے ڈیفرنسز کریئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کمبیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا میٹل آپ کی سٹیٹیگ کیتری ہے وہ بھی اس پر جلک ہوتی ہے آپ دیکھیں اسٹریلیا کیوں اتنا تگڑا ہے اور اسٹریلیا کیوں ایک برینڈ کرکٹ کھیلتا ہے ایک پرڈکٹ کرکٹ کھیلتا ہے جیت کے لیے جاتا ہے کیونکہ سٹراؤگ بڑے ہیں اور پھر اُک کے مسلس بھی بہت تگڑے ہیں آپ دیکھیں نا یہاں پہ اگر میار دیکھیں ایٹرنیشنل لیول کا دیکھیں اب یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ بابر جو ہے آپ دیکھیں اور کسی نے کی تھی کہ وہ ٹیبوں میں نہیں آ سکتے مطلب کھیلے ہو تو پکنا کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں نا بڑا ڈیفرنس ہے آپ فیل سالٹ کو اتنا بڑی پاور ہی ٹک کرتے ہیں کیونکہ مطلب ایک یہ ہی ایک ان کو آتا ہے اس سے پڑھ گے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اپکاری ساتھ سے یوگینڈا جب ہاری تھی ایک سو چوبیس رج سے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سارے پلیئرز چل ہو گئے اور گراؤڈ بے جائے وہ باب اپ وغیرہ کرنا شروع ہو گیا دیکھیں آپ پوری باڈی ان کی ٹرن ہوتی ہے اس کے بعد وہ شورٹ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو درد ہو رہی ہے کمر میں یہاں پر وہاں پر تو پھر آپ کیسے اپنی شورٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں اچھا ہم آدم ران کہہ رہے ہیں کہ بابر overall strike rate in 2023 in t20s was 140 t20 international کی بات آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں ان کا overall strike rate جو ہے وہ 132 رہا ہے یعنی 132 دیکھیں تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ ڈی ٹوئنٹی ڈی نیشنل کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو کام ہوا ہے دیکھیں overall کی بات کرنی چاہیے پھر اس حساب سے اور 140 ان کا شورٹ ملک کے بھی strike rate بہت زیادہ رہے ہیں ائر ٹوئر بات کر 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 رہے ہیں ملک کے شہزاد کے امر اکمل کے اور فخر کے لیکن بات یہ ہے ملک کے بات کر رہے ہیں ملک کے بات کر رہے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پنٹ اور بابر ریزوان کا گیم ہی ڈیفرنٹ ہے کینٹ کمپیر ڈیس پلیئرز پنٹ کا رول ہے اٹیک کرنا باقی پاکستان ٹیم نے سائم کو یہ رول دیا تھا کے اٹیک کریں آفٹر india match اس کے بات لکشے کہہ رہے ہیں کہ we criticized our teams as we don't adopt foreign mindset and bring politics. england, new zealand, australia, south afrika teams make plans for 135 plus strike rate and only this year koly came with hitting intent but pitches were different. ٹھیک کہہ رہے ہیں لکشے آپ آئے agree with your point definitely there is a big difference between the foreign mindset and here in Pakistan ہم ابھی یہ ہی بات کر رہے ہیں exactly strike rate کی کہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے اس بار تو اس ٹورنا میں نے viraat koly بھی بہت زیادہ کچھ ڈیفرنٹ کر کے نہیں دکھایا انہوں نے یا exactly جو ان کی فارم ہے جو ان کا انداز ہے اس میں نظر نہیں آسکے ہمیں ابھی اگر ہم ODI میں دیکھیں تو جس طرح سے viraat koly نے perform کیا جہاں ان کی ضرورت تھی انہوں نے stay کیا اب انہوں نے سچ انٹرل کر ریکڈ توڑ دیا لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں ٹی ٹوینٹی میں وہ بہت ریلیکس ہیں شاید ان کو امید ہے کہ ہمارے پیچھے ایک لمبی فہرست ہے اور وہ اس کو پورا کہلیں کہ لیکن سپرائی کریٹ کی کم ہی نہیں کہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ڈریسنگ گروپ کے بحول میں فرق ہو جاتا ہے جیتنے سے ٹھیک ہے نا پوزیٹیو انرجی آتی ہے اب آپ دیکھیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ورات سے ہیتنے رنز نہیں ہوئے یا شرما سے ہیتنے رنز نہیں ہوئے لیکن انڈیا ٹیپ جیتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا ہماری ٹیپ تو ہارتی جا رہی ہے اور پھر پریشر وہ ڈیفرٹ ہو جاتا ہے دیکھیں ویلنگ اور لوزنگ پھر آ جاتی ہے یہاں پر برینڈر کیک جگہ آئے تو ان کو اجری ہو گئی اور وہ رول آؤٹ ہو گئے ورلڈ کپ سے لیکن انہوں نے اپنا میٹل پروف کیا ٹیٹی ٹو کیا اور پوران نے پھر آٹی پیسل میں کھیلتے رہے ہیں اس دفعہ وہ پیسل میں بھی کھیلتے رہے ہیں پی پیسل میں بھی کھیلے ہیں پی پوران بھی کھیلے ہیں تو ویڈیس پلیر بیسی بڑی کی ریپورٹیشن بڑی زبردست ہے ہی ٹیٹنگ دا بول ہارت اور ڈیرر سے بھی اگر آپ کے کوچھ ہو ٹو ٹائم ویڑک کپٹن آف ٹی ویڈیس بارہ گی اور ہمارے کوچھ ہیں اور ابھی ریسنٹلی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پی سی بھی چیئرمن نے ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹی میں اس کے اقارڈنگلی فیصلے کیا جائیں گے چلے ہی ربی فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں عمر اور مجھے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے 9.30 ابھی کچھ دیر بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ایکسپرٹس اپینین کے ساتھ ہمارے ساتھ قادر خواجہ ہوں گے ہمارے ساتھ حافظ عمران ہوں گے ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے we'll catch you back after a while موسیقی